راحت فتح علی خان کو عزازی اوارڈ ملنے کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا کپتان چپل 804 بنانے والے کو ایوارڈ دیا گیا ان شخصیات کو سرکاری صدارت ایوارڈ سے نوازا گیا ہے پاکستان میں ہر سال 23 مارچ کو حکومت پاکستان زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کی خدمات کے اطراف میں شہری عزاز دیتی ہے چند برسوں سے جب بھی یہ موقع آتا ہے تو ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ان ایوارڈ میں سفارش اور دباؤ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے لہٰذا سو فیصد شفافیت کی توقع نہیں کی جا سکتی اس بار حکومت نے بہت سی شخصیات کو یہ ایوارڈ دیئے لیکن کچھ ناموں کو اس حطمی فہرست سے نکال بھی دیا جو خود گزشتہ سال 14 اگست کو جاری کی گئی تھی ایوارڈ حاصل کرنے والی نمائی شخصیات میں شیما کرمانی کا نام بھی شامل ہے ان کے علاوہ پروفیسر عادل نجم پروفیسر انور مسود ادھاکار ادنان صدیقی سجل علی اور دیگر کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے لیکن پاکستان میں یہ فلم اور آرٹ انڈسٹری کی ایک معروف شخصیت سرمد خوست کا نام اس فہرست سے نکال دیا گیا جن کا نام 14 اگست کو ختمی فہرست میں تو شامل تھا اور یہ معاملہ سوشل میڈیا پر سارفین کے لیے حیرت کا باعث بنا ہوا ہے ہر سال ایوانِ صدر میں منقید ہونے والی اس پروکار تقریب کو دیکھیں تو بہت سے ایسے نام بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں بعد از مرگ ایوارڈ دیا جاتا ہے شاید ان کی زندگی میں ان کی خدمات حکومت پاکستان کی کمیٹی اور متعلقہ وزارتوں سے اوجل ہوتی ہیں یا ان کی ترجیح میں شامل نہیں ہوتی اس کی ایک مثال صادت حسن منٹو ہیں جن کی وفات کی دہائیوں بعد ان کی خدمات کا اطراف کیا گیا اس سال مختلف شعبوں سے وابستہ 397 پرسنز کو صدارتی سیول ایوارڈز دیے گئے عدب کے شعبے میں افتخار عارف اور معروف شائر انمر محسود کو نشان امتیاز عطا کیا گیا نیوکلئر سائنس کے شعبے میں حفیظ قریشی کے علاوہ ائر مارشل ریٹائیڈ نجم اختر کو بھی نشان امتیاز عطا کیا گیا سابق وزیراعظم عمران خان سے منصوب پپتان چپل بنانے والے چاچا نوردین کو بھی صدارتی ایوارڈ دیا گیا تعلیم کے شعبے میں خدمات میں گرین کرسٹ ٹرسٹ کے سی ای او زہد سید کو تمخواہ امتیاز سے نوازا کیا پہلے بار ریاست نے ڈانس کو آٹھ کا حصہ تسلیم کیا ہے پاکستان کی معروف کلاسیکل ڈانسر کو بھی پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا شاید میری طرح آپ کے لیے بھی حیرت کی بات ہو کہ گزشتہ پچاس سالہ کیریئر میں یہ پہلا موقع ہے کہ شیمہ کرمانے کو کوئی قومی ایوارڈ ملا ہے اور شاید شیمہ کے لیے بھی یہ ایک سرپرائز تھا صدر مملکت عصف علی زرداری کی جانب سے عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کوالو گلوکار راحت فتح علی خان کو پاکستانی اور جنوبی شعی موسیقی کی سنت کے لیے خدمات پر پاکستان کے دوسرے عالی ترین سیول ایوارڈز حلال امتیاز سے نوازا گیا عزاز ملنے کی خوشی میں راحت فتح علی خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایوارڈ ملنے کی مختصر ویڈیو کرپ شیئر کی اسلام علیکم this is ریحان صدیقی اور اس وقت میں ہوں at the president house islamabad اور راحت فتح علی خان جن کو ابھی ابھی ملا ہے ایک بہت بڑا اوارڈ pride of pakistan اور یہ اس اوارڈ کا نام ہے حلال امتیاز حلال امتیاز اس وقت ان کو president of pakistan نے دیا ہمارے پاکستان کا وہ نام وہ مقام one of the highest award given by the government of pakistan اور اپنے چاہنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کیا جس کے بعد سے راحت فتح علی خان تنقید کی زد میں ہیں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مختلف تبصروں کا سلاب امرڈ آیا بعض صارفین نے انہیں عزاز ملنے پر مبارک بات پیش کی تو کئی صارفین نے اس پر غم غصے کا اظہار بھی کیا ان تمام تبصروں پر خاص توجہ کا مرکز اداکارہ جویریہ سعود کا تنز بن گیا جویریہ سعود نے ملک کے عالی سیول ایوارڈ ملنے پر عالمی شہرت یافتہ پاکستانی قوالو گلوکار راحت فتح علی خان کو دم والا پانی یاد دلا دی اور لکھا کہ بابا جی کا پڑا ہوا پانی کام آ گیا آخر دم والے پانی کا معاملہ کیا ہے روہ سال 27 جنوری کو سوشل میڈیا پر راحت فتح علی خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اپنے گھریلو ملازم پر تشدد کر رہے تھے مذکورہ ویڈیو میں گلوکار اپنے ملازم سے کسی بوتل کا پوچھ رہے تھے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے راحت فتح علی خان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی دوسری بوتل یعنی شراب نہیں تھی بلکہ اس بوتل میں ان کے پیر کا دم کیا ہوا پانی تھا اور وہ بوتل اس ملازم اس شاگرد سے کھو گئی تھی